اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سولر پینلز کو کس طرح صاف کرنا چاہیے اور کون سا ٹائم بیسٹ ہے سولر پینلز کی کوالیٹی کیسی ہے اور آپ نے جب بھی سولر پینلز کی انسٹالیشن کروانی ہے تو کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم کور کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولر پینلز جو ہیں چار سولر پینلز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور چار سولر پینلز وہاں لگے ہوئے ہیں اور اسی چھت کے اوپر نیچے والی جو پورشن ہے ادھر بھی یہ سولر پینلز ایک ترتیب میں چھوٹے بڑے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈائی ڈائی 100 وارٹ کے تقریباً لگے ہوئے ہیں اور یہ جو پینلز ہیں یہ 330 وارٹ والی ہیں یہ پہلے کے لئے ہوئے ہیں تقریباً دو ڈائی سال ہو گئے ہیں ان کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولی پرک ہیں یہ مونو پرک نہیں ہیں اور پولی پرک کے جو سولر پینلز ہوتے ہیں ان کا کرنٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے جو مونو پرک کے پینل آ رہے ہیں آج کل ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے کرنٹس جب بھی آپ نے سولر پینلز کی صفائی کرنی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان کو یا تو صبح صبح آپ نے سوری نکلنے سے پہلے یا پھر ہلکی دوب ہوتی ہے جس ٹائم یہ بالکل کول ہوتے ہیں جب یہ گرم ہو جاتے ہیں تب ان کے اوپر آپ نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا اکثر جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ پائپ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ وہ دوپہر کے گیارہ یا بارہ بجے سولر پینلز کے اوپر موٹر چلا کے ڈریکٹ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں تو جب یہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اس ٹائم پر آپ نے اگر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ان پر ڈال دیا تو ان کا جو گلاس ہے یہ سارے کا سارا کریک ہو جاتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر یہ ہی ہو رہا ہے اور کوشش کریں کہ یا پھر شام کی ٹائم پر پانچ بے کے بعد ان کو آپ صاف کریں یا پھر صبح سات بجے سوری نکلنے سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ سولر پینلز کو صاف کر لیا کریں دھو لیا کریں اور جب بھی آپ نے دھونا ہے کوشش کیا کریں ایک وائپر ملتا ہے فوم والا وہ فوم والا وائپر لگایا کریں اور اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پریشر نوزل ہے کوئی پریشر پمپ ہے اس سے بھی آپ اس مٹی کو صاف کر سکتے ہیں اور کچھ دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بار بار دھونے سے اس کو کچھ خراب تو نہیں ہوتا اس کا کچھ بھی خراب نہیں ہوتا اس کے اوپر جتنا مرضی آپ پانی ڈالیں یہ جو سائیڈوں کے فریم ہیں یہ بھی المونیم یا سلور کے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ان کو زنگ بھی نہیں لگتا صرف آپ کا جو نیچے والا فریم ہوتا ہے جو لوہے کا ہوتا ہے صرف اس کو آپ نے اچھی طرح سے پینٹ اگر کیا ہوا ہے تو اس کو زنگ لگنے ہوئے کوئی خطرہ نہیں ہے جب بھی آپ نے انسٹالیشن کے وانی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو خالی سپیس پڑی ہوتی ہے وہاں پر آپ ایک ہی ترتیب میں ان کو لگائیں جب آپ نے چار پینل ایک جگہ پہ لگائے اور چار پینل آپ نے دوسری جگہ پہ لگائے تو ان کے اینگل کا ڈفرنس آ جاتا ہے اگر یہ آٹھ کے آٹھ پینل یعنی چار پینل وہ اور چار پینل یہ بارے اگر ان کی آپ نے ایک سٹنگ بنائی ہوئی ہے تو اگر ان کے ٹلٹ اینگل کا ڈفرنس ہے تو ان کے امپیرز کم ہو جائیں گے یعنی کہ وہ چار پینل جو لگے ہوئے ہیں ان کا اگر ٹلٹ اینگل بلکل ٹھیک ہے اور ان کا اینگل جو ہے وہ غلط ہے تو پھر کیا ہوگا ان کا جب ٹھیک ہوگا تو ان کے امپیرز زیادہ ہوں گے بل فرض وہ سٹنگ جو ہے وہ آپ کو آٹھ دے رہی ہے اور یہ ہی ایک سٹنگ میں یہ چار پینل یہ آٹھ پینل کی سٹنگ لگی ہوئی ہے تو یہاں پر اگر یہ چار پینل جو ہیں یہ سورج کے حساب سے جس حساب سے بھی لگے ہوئے ہیں تو اگر یہ چار پینل آپ کو چھے امپیر دے رہے ہیں اور وہ والے آٹھ دے رہے ہیں جب یہ آٹھوں کے آٹھ سیریز میں لگے ہوں گے تو آپ کو ٹوٹل سٹنگ میں آٹھ امپیر نہیں ملیں گے 6 امپیر ہی ملیں گے یعنی کہ امپیر آپ کے کم ہو جائیں گے تو خوشش کیا کریں اگر آپ کے پاس سپیس کم ہے سپیس کا پرابلم ہوتا ہے بعض لوگوں کے پاس کھولی جگہ نہیں ہوتی تو پھر ان کا تیلٹ اینگل لازمی چیک کر لیا کریں موبائل میں بھی ایک اپلیکیشن ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ موبائل کو یہاں پر رکھ کر تو تیلٹ اینگل چیک کر سکتے ہیں اس فریم کا تیلٹ اینگل جتنا ہے اس فریم کا بھی اتنا اگر ہوگا تو آپ کی جو سٹنگ ہے وہ آپ کو میکسیمم پروفارمس بھی پروائیڈ کرے گی تو جب بھی آپ نے وائرنگ کرنی ہے تو یہاں سے جو وائر دوسری سائیڈ پہ جا رہی ہے جیسے کہ یہ چار پینلز ہیں تو ان میں اگر بہت زیادہ دسٹنس ہے تو آپ نے ان کو جو کنیکشن کی وائر ہے وہ آپ نے بوٹی وائر لگانی ہے اور خاص طور پر یہاں سے نیچے جو وائر جا رہی ہے انویٹر کی طرف وہ جتنے آپ میکسیمم اس کو لنگ کرتے جائیں گے اس کی مٹائی بھی آپ کو اتنی زیادہ بڑھانی پڑے گی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پندرہ سے بیس فٹ کا اگر دسٹنس ہوتا ہے تو سکس ایم ایم کی وائر ہی کافی ہوتی ہے اگر آپ کے انویٹر کا دسٹنس آپ کے سولر پینلز سے بہت زیادہ ہے یعنی کہ آپ نے تیسری منظر پر پینل لگائے ہوئے ہیں اگر آپ نے انویٹر جو ہے فرسٹ فلور میں گراج میں لگایا ہوا ہے تو پھر آپ کو سکس ایم ایم کیبل کبھی بھی یوز نہیں کرنی چاہیے آپ کو ایٹ ایم ایم یا ٹین ایم ایم کی کیبل یوز کرنی چاہیے اور اسی طرح سے اگر آپ ڈبل سٹنگ بناتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کیبل بھی ڈبل لگانی پڑتی ہے یعنی کہ جتنی زیادہ سٹنگ کے امپیرز آپ ایک کیبل میں سے گزارنا چاہتے ہیں اسی ایک کیبل کو آپ پھر اتنا موٹا بھی کرتے جائیں گے اس کی موٹی گیز یوز کریں گے ایسے ڈبل سٹنگ کے لیے بارہ ایم ایم بیسٹ کیبل ہے اگر آپ کا ڈسٹنس بہت کم ہے تو پھر آپ کم از کم ایٹ ایم ایم یا پھر ٹین ایم ایم کی کیبل یوز کریں یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائرنگ جو ہے جگہ جگہ سے اس کی تاریں جاری ہیں کوئی در کو جاری ہے کوئی در سے جاری ہے تو یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ وائرنگ جہاں جہاں سے ملی ہے وہاں وہاں سے نیچے جاری ہے اور یہ وائر بھی جاری ہے یہ جو ہے ارتھ کے لیے یوز کی گئی ہے اور اس کا فائدہ تو ہے کہ شارٹ ڈسٹنس یوز کیا گیا ہے اور سولر پینل کی میکسیمم ایفیشنسی ملتی ہے یہاں سے اگر یہ لوگ ایک ترتیب سے وائرنگ یہاں سے لے کر جاتے اور سب پینل کی ایک ترتیب سے لے کر جاتے ایک سائیڈ سے تو ان کا ڈسٹنس بہت زیادہ بنتا تھا اب یہ شارٹ کٹ جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ان کی لینکھ جو ہے وہ کم سے کم ہو گئی ہے اور اس وجہ سے ان کی امپیرز جو ہے نیچے میکسیمم جائیں گے لیکن اگر یہ ایک ترتیب سے ایک سائیڈ سے لے کر جائیں گے وائرنگ کو تو وائرنگ لمبی ہو جائے گی تو اس کا بھی ایک سلوشن موجود ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں پر 8mm کیبل یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈیویلو ایم ایم کی موٹی کیبل یوز کرنی پڑے گی لیکن آپ کی وائرنگ میں ایک سفائی آجے گی ایک نفاسے سے کام صاف سترہ ہو جائے گا اگر آپ کی سولر پینلز بہت زیادہ ہائٹ کے لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ اپنے اونچے سولر پینلز لگائے ہوئے ہیں اور آپ کو پرابلم آتی ہے کہ آپ روز روز سولر پینلز کی سفائی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ سولر پینلز زیادہ لگائیں یعنی اگر آپ نے 8 سولر پینلز لگائے ہوئے ہیں پھر آپ 10-12 سولر پینلز لگائیں کیونکہ جب اس کی سفائی نہیں کرتے تو جو پرفارمنس ہے سولر پینلز کی وہ کم سے کم ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کو 100% کی بجائے 50 یا 60% پارفر آٹپٹ میں مل رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کے بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے لوڈ کے حساب سے ڈبل مقدار میں سولر پینلز لگانے چاہیے